ہاں تو پیارے بچوں جیسا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق تو ہم بڑھ چکے اب ہم نے کرنی ہے ایکسرسائز اور الفاظ معنی پہلے ہم الفاظ معنی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے الفاظ معنی اولیاء اللہ کے نیک اور پیارے بدے ولادت پیدائش دمہ سانس کی بیماری عامد و رفت آنا جانا سیہ سفر کرنے والے مسافر مناظر نظارے بے اختیار خود بخود قادر قدرت رکھنے والا ستون پائے زخیرہ خزانہ یا دھیر اب ہم سرگرمیاں کرتے ہیں سوالوں کے جواب لکھئے نمک کا شہر کہاں واقع ہے اس کا جواب سمپل اور یہاں پہ ہے یہ لکھا ہے نمک کا یہ شہر کھیورا میں واقع ہے یہ آپ کا جواب نمبر ایک ہے یہ آپ سامنے لکھا واقع ہے اب دوسرا سوال ہے کھیورا میں نمک کے زخائر کی موجودگی کا پتہ کیسے چلا یہاں سے آپ نے اس کا مارک کرنا ہے سکندر آزم کی فوج کے گھوڑے اس علاقے میں سبزہ چرنے کے دوران پتھروں کو چاٹتے ہوئے پائے گئے تھے اسی بات سے یہاں نمک کے زخائر کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا ہے یہ آپ کا جواب نمبر دو ہے اب سوال نمبر تین اس سبق کی سب سے دلچسپ اور انوکھی باتیں کون کون سی ہیں تحریر کیجئے یہ تھوڑا سا لمبا انصر ہے اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے اس میں دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں تو کچھ اسی طرح کچھ گھے وڑا کے نمک کی کان کھانے کے نمک کا دنیا میں دوسرا بڑا زخیرہ ہے ایک یہ ہو گیا اس وقت نمک کی کانوں میں سترہ منزلوں سے نمک نکالا جا رہا ہے یہ حیرت زدہ کر دینے والی باتیں ہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہ سوال نمبر تین کا ہی سارا جواب ہے نمک کی یہ کان گرمیوں کے موسم میں تھنڈی رہتی ہے یہاں موجود طلابوں میں پانی کی گہرائی ایک سو پچاس فٹ ہے پانی بھاری ہونے کی وجہ سے ان طلابوں میں کوئی چیز دوب نہیں سکتی یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک خاصیت ہے بہت بڑی یہاں سانس اور دمے کے مریضوں کے لیے اسپتال بھی قائم کیا نہیں لکھیں گے گیا نہیں ہے لکھیں گے یہاں کی قائم ہے ہے بس یہاں تک یہ ہے اور اس کے بعد مریض یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے صحتیاب ہو جاتے ہیں میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں یہاں سانس اور دمے کے مریضوں کے لیے اسپتال بھی قائم ہے مریض یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے صحتیاب ہو جاتے ہیں یہ بھی پوائنٹ ہے اور یہ نمک کے اس شہر میں ایک شیش محل بھی موجود ہے موجود ہے یہ ہمارا ہو گیا سوال نمبر تین کا جواب جواب